محمد نبینا بن مروح دینا من مکہ حریب نور سطال مدینا اللہم صلی وسلم و بارد علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم ام آباد پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے عشرہ مبشرہ میں سے نو صحابہ کرام کے بارے میں سن چکے ہیں آج ہمارا عشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخری صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے پیارے بچوں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام آمیر تھا ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اس طرح ان کا پورا نام ہوا آمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے پیارے بچوں ابو عبیدہ جو تھی وہ ان کی کنیت تھی یہ اپنی کنیت ابو عبیدہ کے نام سے مشہور ہوئے اور انہوں نے اپنی کنیت کے آگے جرہ لگایا جرہ جو تھے یہ ان کے دادا کا نام تھا اور ان کے دادا ایک مشہور شخصیت تھے اس وجہ سے لوگ ان کو کیا کہتے تھے جرہ اس طرح یہ ابو عبیدہ بن جرہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں پیارے بچوں ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جوانی ہے جو ایک دمی شروعات ہوتی ہے اٹھائیس انتیس سال کے عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ساتھ یا آٹھ لوگوں کے بعد ہی جیسے ہی ابو بقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا پوراً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا پیارے بچوں اسلام بھی قبول کر لیا اور اسلام کے لئے ہر وقت ہر چیز کو نصار کرنے کے لئے تیار رہتے تھے پیارے بچوں ہم جانتے ہی ہیں جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرتا تھا مکہ کے لوگ انہیں ستاتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ستایا گیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ حبشہ کی طرف حجت کر جاؤ پیارے بچوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے جب کچھ وقت وہ حبشہ رہے تو حبشہ میں یہ غلط خبریں آنے لگی کہ مکہ کا ماحول مسلمانوں کے لئے بہت اچھا ہو گیا ہے حضرت ابو عبیدہ واپس مکہ آئے تو دیکھا اب کا جو ماحول تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا پھر واپس وہ حبشہ چلے گئے اس طرح یہ خوشنصیب صحابی ہیں جنہوں نے تین مرتبہ حجرت کی تھے دو مرتبہ تو جو حبشہ گئے وہ اور ایک مرتبہ حبشہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ ایسے بہت کم صحابہ کرام ملتے ہیں جنہوں نے تین مرتبہ حجرت کی تھے اس میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں حصہ لیا اور پیارے بچوں حصہ بھی لیا اور آتا ہے کہ پہلے جو جنگ ہوتی تھی تو شروعات میں یہاں کے کچھ لوگ اور وہاں کے کچھ لوگ تنہا مقابلہ کریں گے اس تنہا مقابلے میں جو تین لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بھیجا حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں جنگ بدر کے بارے میں خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ جنگ میں میں اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لئے اور دوسری صفوں میں یعنی مخالفت میں اسلام کو ختم کرنے کے لئے جو لوگ مکہ سے آئے تھے اس میں میرے والد عبداللہ بھی تھے پیارے بچوں یہ ایک بہت بڑا مقابلہ تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے سامنے بار بار کہتے تھے میرے والد آجاتے تھے مجھے مارنے کے لئے میں بار بار ان سے نگاہوں کے چھوڑتا تھا انہیں چھوڑ دیتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میری تروار کی زرد میں وہ آگئے پیارے بچوں اسلام کی محبت میں اسلام کو بلند کرنے کے لئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر والد کو جہنم کے سپورت کر دیا جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کے رسول سے اللہ صلی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول سے سب میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا پیارے بچوں ان کے بارے میں فی سورے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورے مجادلہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اصل دوست تمہارے اصل رفیق تو کون ہے جو مسلمان ہوا یہی لوگ کون ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے مددگار ہے پیارے بچوں جب سونا جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ سونے کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے اس کو بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اسے صاف کیا جاتا ہے اسے آگ پر رکھ کر پکایا جاتا ہے جب جا کے وہ چمکنے لگتا ہے اور جب وہ آتا ہے بازاروں میں تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے اسی طرح دین اسلام ہے دیتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو افیر جا کے وہ کیا کون بنتا ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ بنتا ہے اور اسے ہی اللہ تعالی کیا کرتا ہے جنت کی خوشخبری سناتا ہے پیارے بچوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چمکتا ہوا سونا تھے لیکن ان کی چمک جو تھی وہ ان کی سب سے پہلی قربانی کہ انہوں نے اسلام کے لئے اپنے والد کو کیا کر دیا ختم کر دیا دوسری قربانی جو جنگ اہد میں نظر آتی ہے پیارے بچوں یہ بہت بڑی قربانی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تنہا رہ گئے اور کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ حملہ کر دیا اس طرح حملہ کیا کہ اللہ کے رسول دو کڑیاں ہوتی ہیں وہ کڑیا اللہ کے رسول صلی اللہ کے آنکھوں کے نیچے گال سے اندر دھز گئی پیارے بچوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑھ رہا تھا ویسی ہی حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آ جاتی ہیں حضرت ابو بکر اس کڑی کو نکالنے کیلئے کوشش کرنے جاتی ہیں ویسی ہی حضرت ابو بیدہ انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تم پر میری یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ خدمت مجھے کرنے دیتے ہیں پیارے بچوں دیکھئے ایک ہم ہوتے ہیں جنہیں کام کہا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہانے تراشتے ہیں اور ایک یہ لوگ تھے جن کو اتنی محبت تھی کہ خود کہہ رہے تھے کہ تمہارا مجھ پر کیا ہوگا مہربانی ہوگی تمہارا احسان ہوگا کہ یہ کام تم کرنے دو پیارے بچوں یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے اب دیکھئے اس محبت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی ہاتھوں سے نہیں بلکہ دانتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ میں دھسی اس کڑی کو جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے سوچا اگر میں ہاتھ سے نکالوں گا تو تکلیف زیادہ ہو گئے کیونکہ ہاتھ کی بنیز بد انسان کے داتوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے داتوں سے نکالنا چاہا پیارے بچوں نکالتے رہے ایسا آیا کہ کڑی تو نکل گئی لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ ایک سڑا ہوا دات ٹوٹ کے جب گرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے پیارے بچوں ایک صحیح سالن دات سوچی جب گرا ہوگا جب ٹوٹا ہوگا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو کتنی تکلیف ہوتی ہیں پیارے بچوں اگر ہمارے داتوں میں کیڑ لگ جاتی ہے تو ہم اس کے درست پوری رات سونی پاتے ہیں اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ایک انسان تھے کتنی انہیں تکلیف ہوتی ہوگی لیکن ابھی اللہ کے رسول صحیح کی گالوں میں ایک اور کڑی بچی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو عبیدہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے تم ہٹو دوسری گڑی میں نکال دیتا ہوں بہرے بچوں موہ سے خون نکل رہا تکلیف کی شدت تھی اس کے بعد بھی فورا ابو بکر صدیق سے کیا کہا ابو بکر تم پر مجھ ایک اور رہسان ہوگا اور ایک اور مہربانی ہوگی کہ ایک کڑی بھی تم مجھے ہی نکال لیں دو واللہ سبحان اللہ کیا محبت ہے نا ہم اس کو تصور میں اگر لائیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اپنی تکلیف اپنی دات بچو یہ درد ہمیں ہوتا ہے اس مرحلے سے ہم بھی گزرتے ہیں جب وہ تکلیف ہمیں ہوتی ہمیں کسی چیز میں کسی باتوں میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن اکنی تکلیف میں بھی احساس کس کا ہے کہ میرے نبی بھی تکلیف میں ہیں پیارے بچو ایک دات کی مو کے ایک حصے سے جہاں سے کڑی نکالی ہے نشلہ دات گر گیا ہے اب کیسے نکالیں ہیں بچو وہاں پر انسان دات پر دات جمع ہی نہیں سکتا ہے حضرت ابو عویدہ نے اپنے مو کا دوسرا حصہ پیش کر دیا اور دوسرے حصے سے دوسری کڑی نکالنے لگی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب وہ ایک طرف میں اتنی درد ہو رہا ہے جب دوسری طرف طاقت لگاتے ہوں گے تو کتنی درد ہو گیا لیکن اگر ہم ہر چیز کے لیے بڑی چیز چاہیے تو انسان کو تکلیف برداش ہو سکتی ہے اور بڑی چیز کیا تھی اللہ کے رسول اس محبت انہیں حاصل ہو گئی تھی پیارے بچوں دوسری کڑی نکالتے گئے یہاں تک ایسا آیا کہ جب دوسری کڑی نکالی اللہ کے رسول اس ہم کے گالے مبارک سے دوسری کڑی نکالنے کے بعد جب کڑی کو موں سے نکالا تو ایک مطبع پھر اس کڑی کے ساتھ ایک اور چیز گری نیچے پیارے بچوں یہ کیا تھا ہاں بچوں یہ بھی ان کا دوسرا دات تھا جو اللہ کے رسول کی محبت میں ان کے نکالتے نکالتے ٹوٹ گیا تھا پیارے بچوں دو دات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ ایسی ہی محبت کرنے والا بنا اتنی محبت تھی کہ اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے ہر امت میں ایک امین پیدا کرتا ہے ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے امین یعنی حفاظت کرنے والا امانت دار اور کیا فرمایا کہ میری امت کے امین میری امت کے حفاظت کرنے والے کون ہیں حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین امت کا لقب دیا تھا یا رو بچوں ان کی قربانیاں ان کا عیسار ان کی وفاداری ان کا خلوص انہیں کس چیز کیا خطاب مل چکا امین الامت پیارے بچوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتیا محبت کرتے تھے اسی طرح وہ اللہ کی رہا میں ہمیشہ جہاد کیلئے تیار رہتے تھے ایک مطبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کو ذات سلاسیل کہا جاتا ہے اس جنگ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر چکے تھے لیکن حضرت عمر بن آس جب جنگ کر رہے تھے فوج کی قوت لگا کم معلوم ہی تو اور خط لکھا کہ اور فوج بھیجی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑی صحابہ کرام اور حضرت عبو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب وہ لوگ وہاں گئے اور نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے عبو عبیدہ کو آگے کیا کہ اے عبو عبیدہ آپ نماز پڑھائیے پیارے بچوں یہ ان کا تقویٰ تھا کہ سب سے آگے لوگوں نے انہیں بڑھایا لیکن حضرت عمر بن آس نے کہا کہ میں اس فوج کا سیپے سالار ہوں مجھے نماز پڑھانے دیجئے پیارے بچوں حضرت عبو عبیدہ فوراں پیچھے ہو گئے کہا کہ ہاں حق تو آپ کا ہی ہے آپ سے پہ سالار ہے دیکھئے اتنا بڑا خطاب جنہیں مل چکا ہیں اس کے بعد بھی جب کوئی انہیں پیچھے ہٹنے کو کہہ دیتا تو فوراں پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی ہمارے اندر کبھی بھی گرور اور تکبر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اگر گرور اور تکبر آیا انسان کی تمام محنتیں کیا ہو جاتی ہیں تمام نیکیاں قدم ہو جاتی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایسی جنگ پہ بھیجا جو سمندری راستوں سے گزرتا تھا جب اللہ حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساحلی مہیم کے لئے جب روانہ ہو گئے کچھ وقت بعد سب لوگوں کے توشے ختم ہو گئے یعنی جو خانہ تھا سب ختم ہو گیا تو حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمام لوگ ہر کھانے کے وقت کیا کریں گے اپنا ایک ایک خجور کھاتے جائیں گے پیارے بچوں بہت دنوں تک لوگوں نے ایک ایک خجور پر گزارا کیا لیکن جب خجور ختم ہو گیا اور لوگوں سے ابو عبیدہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کھائیں تو حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو سمندر میں کچھ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر کچھ آ جائے تو ہمارے لئے خانے کا ذریعہ بن جائے پیارے بچوں جب سمندر میں جب شکار کیا گیا تو آتا ہے کہ اتنی بڑی مچلی ان لوگوں کو ملی کہ اس کے جو کانٹے تھے ان کانٹوں کو جب کھڑا کیا جاتا دو کانٹوں کو جوڑا جاتا تو ایک انسان اس کے نیچے سے گزر جاتا پیارے بچوں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مچلی کو انہوں نے اتنے دنوں تک کھایا کہ جب مدینہ واپس آئے تو یہ لوگ اچھے خاصے تندرست ہو گئے تھے پیارے بچوں جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خود آسانیہ پیدا فرماتا ہے اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب روانہ کیا شام کی فتح کیلئے پیارے بچوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کیا ہو گئی جنگ میں ہی گزر گئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح ہو گیا جب مصر جب فتح ہو گیا شام جب فتح ہو گیا فلسطین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی جو مزید ہے بیت المقدس فتح ہو گئی تو وہاں کے جو بڑے ذمہ دار تھے جو وہاں کا پادری تھا تو اس نے کیا کہا آپ کا جو ذمہ دار ہوگا اسی کے ہاتھ میں میں یہ چاہ بھی دوں گا پیارے بچوں جو آپ کے ذمہ دار تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ عمر آپ آ جائیے ہیں یہاں کا ذمہ دار کہتا ہے وہاں آپ ہی کو کیا کرے گا یہاں کی چابی دے گا پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے وہاں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بیدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کونے میں گئے اور دو رکات نفل نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں صحابہ اکرام نے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو دونوں بے انتہا رو رہے تھے کہ اللہ تیرہ بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی بڑی چیز اتنی بڑی نعمت یہ وہ مزید جہاں پر ہمارے نبیوں نے نماز پڑھی تھی ہم نے اسے عیسائیوں سے آزاد کروا لیا ہے پیارے بچوں اس سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی نعمت جب کوئی ملے تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کریں نماز پڑھیں یا کچھ صدقہ و خیرات کر دیں پیارے بچوں حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جب سوپ دی تو ذمہ داری سوپنے کے بعد ایک مطبع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دورے پر آئے دیکھا کہ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے شام ہو گئی حضرت عمر نے کہا چلا ابو بیدہ تمہاری گھر چلتے ہیں پیارے بچوں دیکھئے ایک ان کا بڑا ذمہ دار امیر المومنین دورے پر آئے تھے اگر کوئی اور ہوتا تو اپنے گھر میں رہ کے کتنا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں لیکن ابو بیدہ کیسے انسان تھے جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں آخر کار جب حضرت عمر نے یاد دلایا چلو گھر چلتے ہیں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں تو حضرت ابو بیدہ نے کہا ہاں عمر چلو تھک گئے ہیں پیارے بچوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بیدہ کے ساتھ گھر پر آئے تو دیکھا کہ گھر تو میں کوئی قسم کا کوئی سامان نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت حیرت ہوئی حضرت عمر کو ابو بیدہ نے ایک جگہ بٹھایا بولا رکھو میں کچھ کھانے کا لاتا ہوں پیارے بچوں یہاں وہاں تلاشتے رہے کہ کچھ تو مل جائے پکانے کے لیے تاکہ میں پکا کی نہیں کھلا دوں لیکن بچوں پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا ایک کٹورہ تھا اور ایک پلیٹ تھی جس میں روٹی رکھی ہوئی تھی حضرت ابو بیدہ نے وہ کٹوری اور پلیٹ لائی اور روٹی کو توڑ توڑ کا کٹوری میں رکھا اور پانی لائیا اور حضرت عمر سے کہا کہ میں ایک دو دن کی روٹی بنا لیتا ہوں تاکہ زیادہ بنانے میں وقت نہ جائے اور وہ روٹی پیش کی پیارے بچوں روٹی اتنی کڑک ہو گئی تھی سوک کے کہ کھا نہیں سکتے تھے حضرت ابو بیدہ نے اس میں پانی ڈالا یہ دوزنوں صحابہ کرام نے وہی کھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں کہ ہر انسان پر دنیا اثر کرتی ہے ہر انسان دنیا کی لذتوں میں دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے لیکن ایک واحد شخص میں نے ابو بیدہ کو دیکھا کہ دنیا کی کسی چیز نے ان پر اثر نہیں کیا تھا اتنے بڑے دمشق کے ذمہ دار تھے لیکن آج بھی کپڑوں پر اتنے ہی پیون لگے ہوئے تھے آج بھی گھر میں کوئی چیز میسر نہیں تھی جب حضرت عمر وہاں گئے واپس مدینہ مدینہ جانے کے بعد حضرت عمر نے اپنے گلام کے ہاتھوں چار سو دینار حضرت ابو بیدہ کو بھیجوائے کہ گھر میں ضرورت کا سامان لے لو گھر میں کچھ راشن بھروا لینا پیارے بچوں جب گلام ان کے پاس بھیجا تو اس وقت بھی وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگے تھے جیسی ہی وہ اشرفیوں کی دیناروں کی تھیلی ان کے ہاتھ میں آتی ہیں فوراں گرباؤں کی بستی میں چڑے جاتی ہیں اور تمام گریبوں اور یتیموں میں وہ پیسہ خرش کر دیتے ہیں پیارے بچوں وہ گلام سے کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میرے حوالے کی تھی لیکن یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے دو کوئی اس دنیا کو میں دنیا والوں کے ہی حوالے کر دیتا ہوں میں واپس اپنے گھر میں کھالی ہاتھی جا رہا ہوں اللہ اکبر پیارے بچوں حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس علاقے میں تھے وہاں پر تاؤن کی وبا پھیل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی خبر ملتی ہے پیارے بچوں یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ اگر علاقے کے ایک شخص کو ہو گئی تو سب لوگوں کو ہو جائی گئے پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ ابو بیدہ فوراں وہاں سے نکل جاؤ حضرت ابو بیدہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ اگر میری تقدیر میں اسی ذریعے سے موت ہے تو میں اپنی موت سے بھاگنا نہیں چاہتا ہوں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وبائی بیماری اگر پھیلے تو کوئی وہاں سے نہ نکلے جہاں ہیں پیارے بچوں جب یہ خط حضرت ابو بیدہ حضرت عمر کو ملا تو وہ بے تہاشر روئے لوگوں نے پوچھا کیا کہ ابو بیدہ مر چکے ہیں آپ اتنا رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا عمر تو نہیں چکے ہیں لیکن جو بیماری ہیں وہ ہزاروں لوگوں کو ختم کر چکی ہیں مجھے ڈر ہے کہیں امت کا آمین اس کی زرد میں نہ آ جائے ایسا ہی رہا ہم دوبارہ کہاں سے تلاش کریں گے پیارے بچوں یہ الفاظ ہے تو عمر کے تھے اور کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعاون کی بیماری لگ گئی اب وہ اسی بیماری میں کیا ہو گئے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ہزاروں نعمتیں اور برکتیں حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل کریں ایک بہترین صحابی تھے عشر مبشرہ سے تھے اللہ تعالیٰ ان کی خوبیہ ہمارے اندر بھی پیدا کریں پیارے بچوں یہ آج عشر مبشرہ کی آخری کڑی تھی جو آپ لوگوں کو سنائی گئی ہے انشاءاللہ پھر بعد میں ہم لوگ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین